بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں لین ریونی ایکٹ انیس سو سیسر کی چپٹر نمبر ٹری کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں آج کی اسے چپٹر میں ہم اپارنمنٹ اینٹ پاورس آف ریونی آفسرز کے بارے میں بتائیں گے تو یہ سیکشن سیون ہے لین ریونی ایکٹ انیٹین سیکشن سیون کی کلاسس آف ریونی آفسرز اس میں تین چار کے ڈگریز سے ریونی آفسرز کی پہلے نمبر پر بورڈ آف ریونی آتا ہے اس کے بعد کمیشنرز اور کولیکٹرز اس کے نیچے سیکشن نائن کے اتر ایڈیشنل کمیشنرز اور کولیکٹرز سیکشن ٹین کے اتر ایسٹین کولیکٹر سیکنڈ گریٹ اور سیکشن ایلیون کے اتر جونت ایسلدار سے نائب چلدار کی پاسٹرم آتی ہے تو اس کے علاوہ جو سیکشن ٹویل ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ ان جنہیں بھی ریونی آفسرز ہیں ان کے اپارٹمنٹ کے حالے سے جو بھی ریونی آفسر کسی بھی ڈسٹکٹ میں یا ڈیویجنس میں یا تیسل میں ان کے اپارٹمنٹ ہوگی وہ بھائی نوٹیفکیشن ہوگا یعنی سوائی حکمات یا بورڈ آف ریونی بہتر نوٹیفکیشن کے تھو ان کے اپارٹمنٹس کیا کریں گے اور یہ سیکشن ٹویل کے تحت ان کو ڈیل کیا جائے گا تو پہلے نمبر پر آتا ہے کلاس حساب ریونی آفسرز تو ریونی آفسرز کی پاورز بھی جس طرح ڈیفرنٹ ہے ایک کے سب ڈیویجن میں یا ایک تحصیل میں یا ایک ڈیویجن میں یا دسٹکٹ میں کمیشنر کا حدود اختیاری آتا ہے ڈیویجن میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیویجن میں ایک ڈیویجن میں ایک ڈیویجنس ہوتے ہیں اور تین چار یا آٹھ دس جنہیں بھی ڈیویجنس ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک سب کے آفسر اعلیٰ ہوتی ہے جسے کمیشنر سے یا ریونیو کمیشنر کہا جاتا ہے اور یہ ایک لحاظ سے اپیلیٹ فورم ہوتی ہے اور اس کے انڈر میں آتا ہے کولیکٹرز اور کولیکٹرز جو ہونے ایک ڈیسٹکٹ میں ہوتا ہے اور ڈیسٹکٹ کے جتنے بھی ریونیو معاملات ہیں وہ کولیکٹر ڈیل کرتا ہے اور کولیکٹر کو ریونیو ایکٹ میں بہت سے پاورز اور حاصل ہیں اسی طرح لے نگویشن ایکٹ میں بھی کہتے یہ بھی کولیکٹرز کو کافی پاورز ایک اپنے دھسٹکٹ میں ہاثل ہوتا ہے اور کمیشنر اور کولیکٹرز کے اعلیٰ میں ایڈیسٹنل کمیشنر اور کولیکٹرز ایڈیسٹنل کولیکٹرز ہوتا ہیں چونکہ کمیشنر اور کولیکٹرز کے اوپر باری زمداریاں ہوتا ہوتی ہیں اور محصوف ہوتے ہیں چونکہ انہیں انتظامی امور بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ان کی assistance کے لیے اور ان کو help out کرنے کے لیے additional commissioners اور collectors بھی ہوتے ہیں additional commissioners کی جو انہاں assistant کے طور پر کام کرتا ہے اور collector کے نائب کے طور پر additional collector کام کرتا ہے اور یہ صبح حکومت کی صحفدیت ہے کہ وہ commissioner کے ماتات additional commissioners کو کچھ اختیارات دے یا تمام اختیارات additional commissioners کو سوم دے یعنی وہ ایز 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 اپلیٹ فورم کام کیا کرے گا اسی طرح collector کی assistance کے لیے اور معاملات کو دیکھنے کے لیے additional collector بھی ایک ڈسٹرک میں ہو سکتا ہے اگر صبح حکومت چاہے تو ایک کی ڈسٹرک میں دو یا دو سے زیادہ بھی جو انہاں assistant یا additional collectors بھی تائزت کیا جا سکتا ہے اور collector کے نیچے assistance collector ہوتا ہے اور جو first grade یا second grade کے جو انہاں assistance collector کہلاتے ہیں چونکہ یہ جو انہیں اجددائی revenue officers ہوتے ہیں اور یہ ایک لحاظ سے trial فورم ہوتی ہے اور جنہیں بھی یہ revenue معاملات ہوتا ہیں وہ collector کے تھو assistant collector کے تھو collector call collector سے اوپر جو انہاں کمیشنر کو پھر کمیشنر سے اوپر board of revenue کو جاتی ہے اور یہ step by step جو انہاں first اور second یا third جو انہاں affiliate فورم ہوتی ہے اور section 11 کے تحت جو انہاں تسلار اور نائب تسلار تائینیٹ کی جاتی ہیں تسلار ایک تحصیل میں پولی revenue معاملات دیکھتا ہے اور اس کی نیچے جو انہاں نائب تسلار تسلار کی assistance کے اسٹینٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور تحصیل میں revenue کی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ تسلار کی ذمہ داری ہوتی ہے کازات مال بھی تسلار کی سپرت ہوتا ہے اور جتنے بھی پٹواری ہیں گردوار ہیں گردواری ہوتی ہے سال میں دو بار وہ بھی تسلار اپنے زیرے نگرانی پر ہے سر انجام دیتے ہیں تو یہ تین چار جو نا revenue officers کی classes ہیں تو پہلے نمبر پہ board of revenue ہوتا ہے جو کہ سوائی level پہ جو نا highest اپلیٹ فورم ہوتی ہے اور تمام revenue کے cases کی appeal جو نا آخری station of board of revenue ہے اس کے علاوہ board of revenue جتنے بھی ماتات افسران ہیں یا جزامی افسران ہیں ان کی supertendence بھی نگرانی کرتے ہیں ان کی possible transfers اور ان کے لئے مناسب واقتنفاؤت رہداد دینا بھی board of revenue کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ revenue معاملات کے حوالے سے rules بنانا guidance رہد دینا اور اسو پیس وارہ بنانا بھی board of revenue کی ذمہ داری ہے اور اس طرح board of revenue ایک کے صوبے میں سب سے highest اور عالی اپلیٹ فورم ہوتی ہے اور بہت سے معاملات میں board of revenue جو فیصلہ دیتا ہے وہ ختمی ہوتا ہے اگر board of revenue چاہے تو collectors اور commissions کے power میں کمی یا زیادتی بھی کیا جا سکتا ہے یعنی ایک کمیشنر کے اختیرات ایڈیشنل کمیشنر کو بھی دیا جا سکتا ہے یا کچھ کمیشنر کے اختیرات ایڈیشنل کمیشنر کو assign کی جا سکتی ہے یہ ایک زلے کی ایک revision کی آبادی رہبہ یا کام کی نویت پر depend کرتا ہے اگر ایک کمیشنر کے پاس بہت سارے معاملات ہوں محصوفیات بہت زیادہ ہو تو ایڈیشنل کمیشنر کو بھی اس کے powers جو نہ distribute یا assign کی جاتے ہیں by notification اسی طرح collectors کے powers بھی ایڈیشنل collectors کو assign کیا جا سکتا ہے تو یہ محتصر سے ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ لوگ کو سمپل انداز میں بتانے کی کوشش کی کہ کہ صبح میں کتنے ریونی افساس ہوتے ہیں ان کے کیا کیا functions ہوتے ہیں تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھے جو نا کمرس میں لکھے میں اس کی reply کرنے کی کوشش کروں گا اور آخر میں آپ لوگ سے یہ request ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میں چیز سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ان کو اس طرح کی معلومات چاہیے ہوں وہ بھی اس سے اتفادہ حاصل کرسکیں تکیو بہت شکریہ اللہ حافظ